دوران پنجاب میں جنگلات کے رکبے بیت تقریباً ایک تیصد اضافے کا حدف پورا کریں گے تاکہ سرسبز و شادہ پاکستان اور گرین پنجاب کے عملی تعبیر دی جا سکے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں شجرکاری کے ایسے میگا پراجیکٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی بلینٹری پراجیکٹ پاکستان کی ماحولیاتی تاریخ میں گیم چینجر ثابت ہوگا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پاکستان تاریخ کے انصاف کی حکومت کو پتا کیا ہے اور میں آپ کی توجہ اس عمر کی جانب موضوع کرانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ملکی تاریخ میں پہلی بار سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے واغذار کرانے کی مہم نہ صرف کامیابی سے امکنار ہوئی اسے ایندہ بھی قبضہ مافیہ سے بچانے کے لیے مصر اقدامات کیے جا رہے ہیں اس مہم کے دوران ہزاروں ایکڑ ارازی قابضین سے واگزار کرا کر اس کا قبضہ سرکاری اداروں کو واپس کیا جا رہا ہے خودپور کے اس علاقے میں انتالیس ایکڑ قیمتی ارازی ناجائز قابضین سے واگزار کر کے شجرکاری کے لیے مختص کر دی ہے اور آج اس ارازی پر شجرکاری کا باقاعدہ افتتا کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ارازی کا اس سے بہتر اور کوئی استعمال نہیں ہو سکتا وزیر آزم صاحب کے وین کے مطابق حکومت پنجاب صوبہ بر میں شجرکاری کے لیے نہ صرف خود سرگرمی عمل ہے بلکہ طلبہ و دیگر مقاطب فکر کو اس میں شریک کیا جا رہا ہے درخت ہمارے دوست ہیں اور ایسے دوست ہیں جو ہمیشہ وفا کرتے ہیں یہ صرف اپنی نگاہ داشت کرنے والے کی زندگی کو خوشگوار نہیں بلکہ اردگرد کے سبی لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں اور ایسے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے پاکستان زندہ بارد پاکستان مہم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ درخت ہمارے دوست ہیں جو ہم سے وفا کرتے ہیں شہروں میں وسیع پیمانے پر پودے لگائے جائیں پاکستان کی تاریخ میں شجرکاری مہم کی ایسی عالی مثال نہیں ملتی قبضہ مافیا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بہت حد تک نجات پالیا گیا ہے اس پر اور بہت سی زمینیں بھی واگزار کروائی جا چکی ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار پلانٹ فر پاکستان مہم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ اب تک ہزاروں اکڑ ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی جا چکی ہے سرکاری زمینوں پر قبضے واگزار کرانے کی مہم کامیاب ہوئی